اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام دن کی صحیح باتیں پروگرام میں آج میں آپ کے سامنے موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں نیکیوں کو زائے نہ کروں ناظرین اکرام ہر انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے کا کام آتا ہے ایک دوسرے کا فائدہ مند بنتا ہے تو بعض انسان ہوتے ہیں اللہ والے مخلص بندے اللہ کی راہ میں صدقات کر کے ایک دوسرے بندے پر احسان کر کے احسان کو نہیں جتائے کرتے اپنے نیکیوں کو زائے نہیں کرتے اپنے نیکیوں کو برواد نہیں کرتے لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں میں شمار ہو جو اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں اپنے جو ہے اللہ کے بندوں پر صدقات کیا کرتے ہیں احسان کیا کرتے ہیں احسان کو جتا کر کے اپنے نیکیوں کو زائے نہیں کرتے کیونکہ نیکیوں کے اوپر احسان کرنا احسان کو جتانا یہ احسان کو زائے کرنے کے برابر ہے اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والے والدین کے نافرمان اور ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگوں کے لئے آگاہ کر رہی ہے ہم جو اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں احسان کو نہ جتائے کیونکہ ہمارے اعمال خوچ ضائع بھی کرتے ہیں اور جنت کے اندر داخل ہونے بھی نہیں دیں گے لیکن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے عملوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد ہم نیکیوں پر احسان جتائے اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا توتلوا صدقاتکم بالمن والعدا کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتا کر کے یعزا دے کر کے تکلیف دے کر کے آج ہماری قیفیت کیا بنتی ہے ہمارا رویہ کیا بنتا ہے ہمارا اخلاق کیا بنتا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بندوں کو صدقہ دے کر کے احسان جتاتے ہیں اللہ کی بندوں کو کھلا کر کے احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلایا ہے ہم نے تمہیں صدقہ دیا ہے ہم نے تمہیں فلا رقم دی ہے اس طریقے سے باتیں کہہ کر کے باتوں کے ذریعے سے قول کے ذریعے سے اس کو اعزاء دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کوئی چیز پسند نہیں ہے صاحب تفسیر بن کسیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ آگاہ کیا ہے صدقہ کرنے کے بعد اعزاء دینا تکلیف دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے ایسے ہی بالکل جو آدمی صدقہ دینے کے بعد اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے مالدار کہا جائے لوگ مجھے سقی کہا جائے اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو آدمی کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی صدقہ دے کر کہ احسان جتاتا ہے تو اس آدمی کا احسان جتانے کی وجہ سے صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے صاحب تفسیر بن کسیر نے کہا اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایک مومن کی علامت اختیار کرنی چاہیے مومن کی علامت کیا ہوتی ہے مومن بندہ جب کسی آدمی پر احسان کرتا ہے احسان جتاتا ہے نہ کسی حرص رکھتا ہے نہ کوئی تمہار رکھتا ہے نہ کوئی لالچ رکھتا ہے بعض لوگوں نے کسی پر احسان کر کے سوچ کر کے کرتے ہیں اگر میں اس کو صدقہ دوں اگر میں اس کے کام آؤں تو میں فلاں دن اس سے کچھ کام لے لوں مجھے کام آجائے اس بنیاد پر اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں یہ نیت نہ رکھیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَتُعِمُونَ التُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَصِيرًا اِنَّمَا نُتُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُمِكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یعنی اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں یہ صرف اور صرف جو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی خوش ندی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ کھلا رہے ہیں نہ کہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری ایسے ہمارے اندر صفت آنی چاہیے ہمارے اندر ایسے کیریکٹر آنی چاہیے ہم کسی کو احسان جتا کر کے یہ تکلیف اور احضان نہ دے کہ ہم تمہیں صدقہ کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے بھلائی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ اور ایسے چیزیں آنے سے ہمارے اخلاق میں آنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں بہرحال ہم کسی کے اوپر احسان کر کے اس احسان کو نہ جتائے اور احسان کو جتا کر کے اپنے نیکیوں کو زائے نہ کریں ناظرین اکرام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو ان جیسی بیماریوں سے ان جیسے بری اخلاق سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھیں اور جو آدمی جو نیکیوں کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کو یا کسی اور کو جب جو ہے نیکیوں کرنے کے بعد اس نیکیوں کے اندر احسان جتاتے ہیں اللہ ان تمام کو حفاظت فرما اور ہم تمام کو نیکیوں کرنے کے بعد نیکیوں کو چھپائے رکھنے بلکہ نیکیوں کو دریاں میں ڈالنے یعنی چھپائے رکھنے کی توفیق انہیت فرما نیکیاں کر اور دریاں میں ڈال نیکیاں کر اخبارات اور ٹی ویوں میں نہ ڈال اس جیسے صفت ہمارے اندار آنی چاہیے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نہ فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے